السلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل کوکنگ ویڈ زویا میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو گوبی کی سبزی آلو گوبی کو ہم گوشت میں بھی پکا سکتے ہیں مگر یہاں پر میں آلو گوبی کی سبزی بنا رہی ہوں ویسے تو گوبی سردیوں میں استعمال ہوتی ہے اور سردیوں میں ہی آتی ہے مگر آج کل گوبی جو ہے وہ گرمیوں میں بھی اویلیبل ہوتی ہے تو چلیں چلتے ہیں ریسی بھی کی طرف تو یہاں پر ایک پتیلی میں میں ہاف کپ تیل شامل کر رہی ہوں اور تھوڑا گرم کر لوں گی تیل کو ایک لارچ ہے اس کا میں یہاں پر اس میں پیاس ڈال رہی ہوں سلائس کٹ کر کے جیسے پیاس گولن بران ہوگا میں نمک میٹ چھل دی دھنیا پاوڈر اور یہاں پر میں دو چھٹکی بھر کر اجوائن شامل کر رہی ہوں اجوائن سے گوبی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا بادیپن ختم ہو جاتا ہے کافی لوگوں کو گوبی کھا کر گیس کی پرابلم ہوتی ہے اس سے بھی جو ہے ریلیف مل جاتا ہے تو اجوائن بہت اچھی چیز ہے آپ یہاں پر دو گھوٹ پانی بھی شامل کر سکتے ہیں تاکہ مرچوں کی اچھے سے بنائی ہو جائے اب میں یہاں پر جو ہے وہ ایک پیالی دہی کی شامل کر رہی ہوں اور اچھی طرح اس کی بنائی کروں گی مسالے میں دہی کی کہ دہی اپنا پانی چھوڑ جائے مسالہ بلکل بھون جائے جیسے مسالہ بھون جائے گا میں یہاں پر دو سو پچاس گرام آلو شامل کریں دو سلائز میں کٹ کی ہوئے آپ اپنی مرضی کی کسی بھی شیب میں کٹ سکتے ہیں اور آلو کو ان مسالے کے ساتھ میں اچھی طرح سے بھون لوں گی دو سو تین منٹ آلو کی بھونائی کروں گی اور یہاں پر آئل سپریٹ ہونے پر آئل سپریٹ ہونے پر میں یہاں پر اس میں آدھا کلو کے قریب فائف انڈرڈ گرام گوبی شامل کر دوں گی کٹ کی ہوئے اور واش کی ہوئے اور اچھی طرح سے بھونائی کروں گی کہ مسالے جو ہیں وہ اچھی طرح سے گوبی میں ڈیزوری ہو جائیں ایک اچھا سا فلیور آ جائے مسالوں کا جیسے اچھی سے بھونائی ہو جائے گوبی کی یہاں پر میں اس میں ہاف کپ اف وارٹر شامل کروں گی ویسے تو گوبی اپنے پانی خود بھی چھوڑتی ہے مگر پھر بھی میں یہاں پر ہاف کپ پانی استعمال کرنی ہوں تاکہ اچھی طرح سے آلو گل جائیں اور جو گوبی ہے وہ سوفٹ ہو جائے دم کر دوں گی اس کو میں جیسے ہی آلو گل جائیں گے گوبی کو میں آپ پر ڈیش آٹ کروں گی ہری میٹ چے اور بہت سارا ادھرک ڈال کے آپ اس کو انجوئے کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ہرہ دنیا بھی شامل کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند آئے رہی ریسیپی اچھی لگی ہو تو کانلی لائک اور سبسکراب کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی تھینک یو